ہارمونل بیلنس ہارمونز کا بیلنس میں رہنا ہر وقتی کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے یہ ہے ناکیول مہیلاؤں کے لیے بلکہ پروشوں کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے مہیلاؤں کے اندر اس کا رول اور ادھیک اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہارمونز ناکیول ان کے ایک ہلڈی لیوین کے لیے ضروری ہیں بلکہ ان کی بہت سی انہیں چیزوں کو بھی افک کرتے ہیں جیسے کی مہیلاؤں کا وزن، ان کے پیرٹس ریگولر آنا یا نہ آنا، پیمپلز کا ہونا یا نہ ہونا، بچے کا ٹھہرنا یا نہیں ٹھہرنا، بچہ ہو رہا ہے، پرگننسی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ان سبھی چیزوں میں بھی ہارمونز بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کا موڈ کیسا چل رہا ہے ایون آپ کے ہارمونز اگر جب بیلنس میں رہیں گے تو آپ کافی ہلڈی رہیں گے لیکن اگر ہارمونز ایم بیلنس چیٹ میں چلے جائیں گے تو آپ بہت سی بیماریوں کے لیے پرون ہو جاتے ہیں جیسے کی ڈائیبیٹیز، ہائی بڈڈ پریشر، میٹابولک سینڈروم، انفرٹیلیٹی، بچہ نہ ٹھہرنا، پیریٹس ایرگولر ہو جانا، پیمپلز آنا، موڈ چینجز ہونا، ڈپریشن ہونا، ایریٹیپلیٹی ہونا، انسائٹی ہونا تو اس لیے ہارمونز کا بیلنس میں رہنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے آج ہم اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل میں جانیں گے کیا چیزیں کرنے سے لائف سچائل میں کیا چینجز لانے سے ہمارے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں میں ڈاکٹر دیپتی جین گانیکلوجس آج آپ کو اسی چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو دیکھیں ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے سب سے ایمپورٹن جو چیز ہے فورسٹ ایمپورٹن چیز ایکسرسائز ایکسرسائز کے بارے میں آپ لوگوں نے سبھی نے بہت سنا ہوگا کہ ایکسرسائز کرنا ضروری ہے تو جی ہاں یہ بلکل سائنٹیفک بات ہے یہ فیکٹ ہے اگر آپ ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہیں ویک میں سات دن نہیں کر سکتے تو کم سے کم پانچ دن کا سمیں ضرور نکالیے پانچ دن ڈیلی ایک گھنٹہ ایکسرسائز کرنا جس میں کی کارڈیو کا ایک ایمپورٹنٹ رول رہتا ہے کارڈیو اندہ فورم آپ جس بھی فورم میں کمفرٹیبل ہوں آپ جیمنگ کر سکتے ہیں جوگنگ کر سکتے ہیں رننگ کر سکتے ہیں دانس کر سکتے ہیں بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں سویمنگ کر سکتے ہیں جس بھی فورم میں آپ کو کمفرٹیبل ہوں ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ آپ کے میٹابولزم کو ایمپروو کرتی ہے وہ آپ کے باڈی کے انسولین ریزسٹنس کو کم کر دیتی ہے جس کے کارڈ کی ہارمونز بیالنس شیپ میں رہتے ہیں اس لیے ایکسرسائز ایک بہت ہی ایمپورٹن چیز ہے آپ کے ہارمونز کو بیالنس رکھنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز سات دن میں سے کم سے کم پانچ دن ضرور کرنی ہے اور منیمم ایک گھنٹہ کرنی ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ہارمونز کو بیالنس رکھنے کے جو پوسیبیٹی ہے وہ کافی برائٹ رہے گی اب ہم آتے ہیں کھانے پینے کے اوپر کھانے پینے میں آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے کھانا پینے بہتی ایمپورٹن چیز ہے تو کھانے پینے کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ کے اندر پروٹین کا انٹیک ادھک ماترہ میں ہونا چاہیے پروٹین جو ہوتا ہے اس کے اندر اسنشل امینو ایسٹس ہوتے ہیں جو ہرمونز کو بیالنس رکھنے میں ہلپ فول ہوتے ہیں پروٹین کا انٹیک جب ہم ہائر سائیڈ میں رہتے ہیں تو جو انسولن کی سنسیٹیفٹی ہوتی ہے باڈی کے اندر وہ بھی تھوڑی زیادہ کی سائیڈ میں رہتی ہے پروٹین کن چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے دیکھیں پروٹین اگر ہم ویجیٹیرین ہیں تو ویجیٹیرین میں تھوڑی سو آپشنس لیمیٹیڈ ہوتے ہیں پر پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے جیسے کی ہے ڈیری پروڈکس ہیں آپ کی دودھ دہی چھاچ آپ کی دالے لیگیومز سب ہی پرکار کی دالے ہیں سویا بین ہیں آپ کا پانیر ہے ان چیزوں کے اندر پروٹین اچھی ماترہ میں ہوتا ہے کچھ سبجوں میں بھی سپینچ ہے بروکولی ہے ان میں بھی پروٹین اچھی ماترہ میں ہوتا ہے نٹس ہیں درائی فوٹس ہیں جیسے کی بادام ہے اکھروٹ ہے یہ بھی اچھی ماترہ میں پروٹین رکھتے ہیں اپنے پاس اگر آپ نون ویجیٹیرین ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے پاس آپ کی پاس اپس زیادہ اوپشنز زیادہ اوپشنز زیادہ اوپشنز زیادہ چکن ہے ان سب چیزوں میں بھی دیفنیٹلی پروٹین کا زیادہ کے سائیڈ میں ہوتا ہے ایک اے ایسا جوڈ فارم اوپ پروٹین پروٹین کی ماترہ آپ کی ڈائیٹ کے انر ادھیک ہے اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو پریشان مت ہوئیے تو بھی کچھ اوپشنز پر دیفنیٹلی یہی سیٹے میں نے آپ کو بتایا آپ کے پاس آویلیبل ہے اگر آپ کو ڈائیٹ سے لگتا ہے آپ کا فالفل سے نہیں ہو رہا ہے تو اجھکل سپلینٹس بھی کافی زیادہ آویلیبل ہوتے ہیں پروٹین سپلیمنٹ پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ سپلیمنٹ میں جانے کی جگہ اگر آپ نیچرل فرم میں پروٹین انٹیک لیں تو زیادہ لگتا رہتا ہے کیونکہ وہ آپ لانگ رن میں اس کو آپ کنٹینو کر سکتے ہیں اللہ پروٹین شیکس وغیرہ بھی آویلیبل رہتے ہیں اس کا پریوک بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کا جو فیٹ ہے دیکھیں گی تیل تو ہر انسان کھائے گا ہی تھوڑا بہت ہر انسان لیتا ہی ہے پر اس میں سے کون سا لینا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے فیٹ کے اندر جو دیری فیٹ ہوتے ہیں وہ بیٹر ہوتے ہیں ان میں مونو انساتوریٹ فیٹس کا ماند ادھیک ہوتا ہے اویلز میں جیسے اولیو آئل ہے تو وہ بیٹر رہتا ہے نٹس وغیرہ جو رہتے ہیں تو یہ والا جو فیٹ ہوتا ہے یہ اچھا والا فیٹ ہوتا ہے اپنے سونا ہوگا ایک اچھا فیٹ ہوتا ہے تو آپ کو بیسکلی اچھا والا فیٹ اچھا والا فیٹ اویلز کے اندر اولیو آلیو 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 ڈیری پروڈکس ڈیفنیٹلی گھی وغیرہ یہ تھوڑے بیٹر فیٹس ہوتے ہیں ان میں مونو انساتوریٹڈ فیٹس آدھیک ماترہ میں ہوتے ہیں کیونکہ ریفائن شوگر کا پریوک کم ماترہ میں کرنا ہے آپ کو جنگ فوڑی یعنی کارپ کا انٹیک پیور کارپ جسے بہت بار آپ کی کوڑڑ رنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ آپ کو زیادہ پریوک میں نہیں لینی چاہیے بیوریجز یعنی کی لیکوڑس میں کی صرف شگر جا رہی ہے بہت ساری کوڑڑ رنگز ہوتی ہیں لیکوڑ جوسز وغیرہ ہوتے ہیں میں فریش پروڑ جوسز کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن پاک جوسز وغیرہ آتے ہیں تو ان کا پریوک بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے بہت سارا جنگ فور ہوتا ہے جسے کی بسکٹس ہیں کوکیز ہیں کےکس وغیرہ ہیں بریڈ کا پریوک بہت زیادہ میدہ کا پریوک بہت زیادہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے یہ سب بہت زیادہ پریوک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو کھانے کے آئیٹمز ہوتے ہیں ان کا گلائسیمک انٹیکس بہت ہائی ہوتا ہے آپ کی بڑی میں جاتے ہی شگر ریلیس کر دیتی ہیں جسے کی لانگ رن میں انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوتا ہے پی سوڈی جیسے بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہیں اور آپ موٹے پریشان ہوتے ہیں موٹ چینجز ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان سبی چیزوں کا پریوک تھوڑا کم ماترہ میں کرنا چاہیے اگر آپ کو گے ہوں جیسے کی ہول گرینز لینے چاہیے ریفائن گرینز کی جیگہ ہول گرینز لینے چاہیے گے ہوں کو بھی اگر آپ ریپلیس کر پائیں جو باجرا جوار مکھئی اور بھی زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ سبی کا جو گلایسیمک ہوتا ہے وہ کافی لو ہوتا ہے وہ انسولین رزیسٹنس کو ہونے سے روک کے رکھتا ہے آپ کو پی سوڈی جیسے بیماریوں سے بچاتا ہے تو بیسیکلی کھانے کے اندر کچھ یہ موڈیفیکیشنز ہوتے ہیں یہ آپ کو کافی ہلپ کرتے ہیں اگر آپ فش لیتے ہیں تو فیٹی فشز جو ہوتی ہیں جس میں کی اومیگا 3 فیٹی حید سوتا ہے وہ بھی کافی ہلپ فل ہے اچھا رہتا ہے ہارمون بیلنس کرنے کے لئے ایکسرسائز اور کھانا تو ایک طرف آگیا اب ہم آتے ہیں سٹریس کے اوپر سٹریس جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہارمونز کو بہت ڈی رینج کر دیتا ہے آپ نے بہت کامنی سنا ہوگا اگر کوئی محلہ پرگننٹ ہوتی ہے یا پرگننسی جی پلان کر رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ آپ سٹریس مت لیجے ایسا ہم کیوں کہتے ہیں اگر پیگننسی ہوتی ہے تب بھی ہم منع کیوں کرتے ہیں کیونکہ سٹریس جو ہوتا ہے وہ ہارمونز کو ہلا دیتا ہے جس سے کہ اگر کنسیف کرنے کا پلان کر رہی ہے میلا تو کنسیپشن نہیں ہوتا یا پھر اگر کنسیف کر چکی ہے تو بچے کی گروت پر بھی اثر آتا ہے تو سٹریس جو ہے وہ کم سے کم رہنا چاہیے کہنا آسان ہے کہ سٹریس مطلب پر ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے تو سٹریس سب کا لائف سٹیل ایسا ہے کہ سٹریس وغیرہ ہو ہی جاتا ہے لیکن ہمیں اس کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے کیونکہ جب سٹریس رہتا ہے تو باڈی کے اندر دھیدے دیرے جب لمبے سمی کے لئے سٹریس بنا رہتا ہے تو کارٹیسول لیول دیرے دیرے تھوڑا ہائر سیڈ میں جانا شروع ہو جاتا ہے جس سے کہ آپ کے ہارمونز دیریج ہو جاتے ہیں تو آپ کو اسے دیل کرنا آنا چاہیے دیل کیسے کیا جاتا ہے یوگا ہے میڈیٹیشن ہے مساج تھیرپی ہے میوزک تھیرپی ہے there are a lot many options you have to search for your own option آپ کو کمفرٹ کس میں سب سے زیادہ لگتا ہے کچھ لوگ they are happy with yoga کچھ لوگ میڈیٹیشن کرنا پسند کرتے ہیں even exercise آپ کے stress کو کم کر دیتا ہے کچھ لوگوں کو میوزک سن کے اچھا لگتا ہے but whatever way you are comfortable آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے آپ کیجئے آپ کا stress level کم کی سائیڈ میں رہنا بہت ضروری ہے آپ کے آپ کے ہرمونز بالنسر ہیں صرف کھانا پینا اور stress important نہیں ہے آپ کی ریگولر سلیپ بھی بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ بہت کم سوتے ہیں جب آپ سات گھنٹے سے کم سوتے ہیں لمبے سمی کے لیے ایک آدھا دن کم سوے اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ chronically یعنی کی بہت لمبے سمیے سے کم سو رہے ہیں تو بھی آپ کے ہرمونز رہنج ہو جاتے ہیں کم سے کم سات گھنٹے کی ڈیپ سلیپ سیون آورز کی ڈیپ سلیپ گہری اچھی نیند ضروری ہے اگر آپ کی نیند بیچ میں بار بار ٹوٹ رہی ہے تو بھی آپ کے ہرمونز رہوں گے وہ اتنے بیالنس نہیں چلیں گے وہ ڈی رینج ہو جائیں گے تو سات گھنٹے کی ایک اچھی گہری نیند بہت ضروری ہے اب اچھی گہری نیند آئے کیسے اس کے لیے اگر آپ شام کو یعنی کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑا واک وغیرہ کریں گے تو آپ کی نیند جو گی وہ تھوڑی بہتر آئے گی سونے سے پہلے آپ گیجٹس کا پریوک تھوڑا کم کریں تو وہے بھی آپ کی نیند کے لیے اچھا رہے گا آج کل ٹیلی فون وغیرہ کے کارن موبائل ہے لاب ٹاپس ہے اس پر ہم لوگ اتنہا اوکیپائید رہتے ہیں جس کے کارن جو ہم ایکچوال نیند کا سمیہ ہوتا ہے وہ نکال چکے ہوتے ہیں جس سے جو نیند آتی بھی وہ اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی ہے تو آپ بیسکلی اس چیز پہ فوکس کیجئے کہ آپ کی نیند ساتھ گھنٹے کی نیند کم سے کم پوری ہو اور وہ نیند ایک اچھی ڈیپ نیند ہو اب بات آئی نیند کی نیند کے اندر ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ سوئے تو رات کے سمیے لائٹ بہت نہیں ہونی چاہیے کئی بار لیپ ٹاپ کی سکرین آن ہوتی ہے فون بار بار بلنک کر رہا ہوتا ہے کوئی میسیج آتا ہے نوٹیفیکیشن آتا ہے اور فون کی لائٹ آن ہو جاتی ہے تو ایسا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ جب رات کو سوتے سمیے لائٹ ہوتی ہے تو آپ کی بوڈی اس سے نا ڈی ٹائم کی طرح سنس کرتی ہے کہ رات نہیں ہو رہا ہے اور اسی حساب سے کے امبالنس میں چلے جاتے ہیں تو جب آپ رات کو سوئے تو آپ کی آس پاس کی لائٹ ادھک ماترہ میں نہیں ہونی چاہیے اس چیز کا بھی آپ دھان رکھیں یہ بھی بہت امپورٹن چیز ہے اس کے علاوہ ہورمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے آپ کا جو ڈائیٹ ہے نہ تو آپ کو اووریٹنگ کرنی ہے نہ ہی آپ کو انڈرڈیٹنگ کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کھائی جائیں چلے جائیں کیونکہ بہت کم کھائیں گے تو کارٹیسول بھر جائے گا آپ کو بہت بہت ایک بالنس کھانا کھانا نہ تو بہت زیادہ کھانا نہ ہی بہت کم کھانا کیونکہ دونوں ہی کنڈیشن میں جو ہورمونز ہوتے ہیں وہ دی رینج ہو جاتے ہیں تو آئیڈیل ویٹ مینٹین کرنا آپ کے ہورمونز کے لیے امپورٹن ہے اور آئیڈیل اماؤنٹ میں کھانا کھانا بھی آپ کے ہورمونز کو بہلنس کرنے کے لیے بہت ضرور آپ کی ڈائٹ کے اندر فائیبر کا اماؤنٹ بھی بھرپور ماترہ میں ہونا چاہیے جو فائیبر ہوتے ہیں وہ بھی انسولین کے ریزیسٹنس کو کم کر رکھتے ہیں آپ کی بڈی میں انسولین سنسیٹیوٹی بنانے میں ہیلپ فول ہوتے ہیں جس کے کارا انٹرن آپ کے ہورمونز ہوتے ہیں وہ بہلنس میں رہتے ہیں تو فائیبر کا پریوگ آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں definitely ریفائن چیزیں use کرنے کیجئے whole grains آپ ڈائیٹ میں پریوگ ادھک ماترہ میں کھیجئے کھیرا ہے ٹماٹر ہے ککڑی ہیں ان چیزوں کا پریوگ ادھک پاترہ میں کیجئے ہری سبجیا وغیرہ زیادہ لیجئے بہت بار ڈائیٹ میں سب چیزوں سے آپ کا فائیبر انٹیک پورا نہیں ہو پاتا تو ایس اگل کے فارم میں بھی فائیبر آویلی ہوتے ہیں آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں پر فائیبر کا پرچور ماترہ میں پیوگ کیجئے آج کل گرین ٹی کے بارے بہت سارے پیشن پچھتے رہتے ہیں جی ہاں گرین ٹی بھی کیا ہوتی ہے وہ آپ کے میٹابول کو کو سٹیمیلیٹ کر دی ہے اس کے اندر آنٹی آکسیڈن بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی کچھ حد تک آپ کے ہرمون کو بیانس کرنے میں ہیلپ فول ہوتی ہے تو آپ ان سب چیزوں کا دھیان رکھے تا کہ آپ کے ہرمون اس کے علاوہ کو کوئی بھی کنفیشن تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ ہم سے پوچ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے تانے واد